اسلام علیکم مائنم اس پروفیسر زاہد اشرف اور آج جو ویڈیو بتانے کا پرپس ہے وہ ہے کریکٹر سٹکس آف گوڈ ایسے رائٹنگ کہ اچھا ایسے آپ کیسے لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے سی ایسے کو پڑھاتا ہوں مارننگ ایفننگ آن لائن پلس میری بک ہے ٹیکنیکس فور انگلیش پریسی اور ایسے رائٹنگ اور تھرڈ میری انگلیش کا چینل ہے جس میں میری بیسی گرامر پریسی اور ایسے کی ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتا ہے کریکٹر سٹکس آف گوڈ ایسے ایک گوڈ ایسے اسی کا کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر امپورنٹ چیز ہوتی ہے ایک ایسے کے اندر فار ایکزمپل اگر آپ نے کوئی ٹاپک اس کے پاس پڑھ لیا ہے تو سب سے پہلے انڈیسٹینڈنگ ڈی ٹاپک مین امپورنٹ چیز ہے انڈیسٹینڈنگ ڈی ٹاپک کہ جو آپ نے وہاں پہ ٹاپک کڑھا وہ آپ کو انڈیسٹینڈ ہوا یا نہیں اکثر بچے جو ہوتا ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ وہ ٹاپک ہی نہیں انڈیسٹینڈ کرتے ہیں فار ایکزمپل میں کوئی بھی اگزامپل دے دیتا ہوں سی ایسے کے اگزام کے فار ایکزمپل سی ایسے میں آیا ہے جی تھریٹس اینڈ ویس فاروڈ آف کلائمیٹ سینج اب اس میں فیفٹی پرسنٹ تھریٹس ہے اور ففٹی پرسنٹ ہمارا جو ہے اس میں ویس فاروڈ ہے یعنی چھے سات اس کے جو پوائنٹس ہوں گے وہ ہمارے تھریٹس پہ بنیں گے اور چھے ساتھ ہمارے ریمیڈیس پہ بنیں گے دوسرا فار ایکزمپل آ جاتا ہے not economy but politics is a key to success یہاں پہ اس نے خود تھی economy کو نگیٹ کر کے politics ہی بات یہ ہے یہاں پہ جو دس بارہ پیراگراب بنیں گے وہ سب کا سب ہمارا جو ہے وہ politics پہ بنے گا یہ فار ایکزمپل پیپر میں ہمارے آ جاتا ہے کوئی بھی topic آ جاتا ہے meaning and purpose of education تو ففٹی پرسنٹ میننگ ہے اور ففٹی پرسنٹ اس کا education آ جاتا ہے فار ایکزمپل اس کے لئے اور کوئی مارے topic آ جاتا ہے technology we are overly dependent on technology دوہزار تہیس کا آیا ہوا ہے تو اس کے اندر ہم نہیں کیا کرنا ہے چھے سات پوائنٹ ہے کہ ہم کیوں اس کے اوپر depend کر رہے ہیں what are the reasons اور چھے ساتھ ہوگے اس کے impacts کیا ہے تو سائنس ان ٹیکنیولوجی کا اکثر بچوں کو میں تیار کر رہا تو اس میں سے یہ آ جاتا ہے سائنس ان ٹیکنیولوجی کے benefits کیا ہے اور اس کے disadvantages کیا ہے اس میں سے آپ کا جو ہے وہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے number one understanding the topic number two جو اس میں ہماری چیز آ جاتی ہے وہ outline اب جو میری outline ہے اور جو باقی بناتے ہیں وہ totally different ہے وہ one liner ہوتی ہے for example paper میں آپ کا آجیا ہے جو water crisis انہا لکھنا number one lack of planning number two no dams number three climate change نہیں یہ غلط ہے سب سے پہلے lack of planning پھر اس کے a اور b بنے گا پھر اس کے بعد number two no dams اس کا a اور b a کے اندر reference آئے گا اس کا source آئے گا اس کے ساتھ facts اور figures ہے پھر اس کے بعد پھر آپ کا جو main important چیز ہے outline کے بعد وہ آپ کا knowledge وہ آپ کا material اب material میں کیا تک سب بچہ پڑھنے جاتا ہے teacher کے پاس کہہ notes دے دیں لو بیٹو تیار کر لو یہ سب سے غلط strategy ہے تو آپ جو نیٹ پہ جائیں وہاں پہ research articles پڑھیں میری book کے top 30 ایس ہے وہ بھی آپ پڑھیں internet پہ اچھ اچھی books پڑھیں اچھے articles آپ کے ایک چیز بتاؤ تو جب آپ ایک articles پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ کا ایک angle پہ نہیں بلکہ دس angle پہ material تیار ہوتا ہے وہ سکتا ہے جس angle پہ teacher نے آپ کو کروایا یا دوسرے angle پہ نہ ہو لیکن جو آپ نے پڑھا ہو اس کا پانچ سوے angle چھٹے angle تو وہ آٹومیٹکلی وہ paper میں آ جاتے ہیں تو میری جو strategy ہوتی ہے وہ بچے کو اپنے book top ideas ہے plus research articles اور پلس books پھر ان کو reference کیسے کرنا ہے ان کو quote کیسے کرنا ہے outline کے اندر totally different ہے اور body paragraph میں totally different جو بچے پڑھتے ہیں پھر ان کو زیادہ detail کے اندر وہ guide کر دیتا ہوں material کے بعد پھر آ جاتا ہے main important چیز آپ کا introduction اب introduction میں یاد رکھیں گا کہ پانچ چیزوں ہوتی ہیں number one آپ کی quotation کوشش کریں start with quotation کریں number two آپ کے starter sentence starter کے اندرہ آپ نے دو سے تین sentence دیں جو اس کے impact کی بات کریں جو اس کے effect کی بات کریں کبھی بھی topic کو define نہیں کرتے کبھی بھی اس کی history نہیں لکھتے کبھی بھی ہم پیچھے سے تمہید بانگ کے یہاں تک نہیں آتے ہمارے پاس دو سے تین sentence ہوتا ہے پھر next ہمارا آجاتا ہے thesis statement اب thesis statement کیا ہے میری ویڈیوز بھی ہے how to write effective thesis statement thesis statement جو اس نے پوچھے ہم سے for example paper میں اس نے پوچھا ہوا water crisis causes effects remedies چار پانچ causes چار پانچ effects اور چار پانچ remedies کو one one word میں جو لکھنا ہے مثلا ہمارے water crisis کے results کیا ہے lack of planning ہے comma no dams ہے climate change ہے and indian water regressing having the effects on agriculture low export ہے ہمارے کم fda ہے اور this problem can be resolved آپ اس کی چار پانچ strategy لکھتے ہیں تو یہ ہماری thesis statement دو سے تین sentence آپ کے سٹارٹ پر دو سے تین thesis statement پھر اس کے پاس report اب report کیا ہوتا ہے کہ اس کو پتا چلی examiner کو کہ جو آپ نے پڑا ہے کہاں کئی سے بھی پڑا ہے وہ کم از کم آپ کا authentic ہو اس کا source ہونا چاہیے وہ world bank سے لیا ہے asian development bank سے لیا ہے research report سے لیا ہے book سے لیا ہے کہاں سے ہم نے لیا ہے تو وہ اس کے امدر جو ہمیں وہ پتا ہونا چاہیے اور یہ ہم نے لکھنا چاہیے وہاں پہ اس کی report اگر report نہیں لکھتے تو examiner آپ کو fail کر دے examiner کی report بھی ہے میرے پاس examiner کی report پڑی ہو ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ fact based ہونا چاہیے research based ہونا چاہیے explanatory جو ہے جس میں descriptive expository اس type پہ نہیں کرنے چاہیے بلکہ آپ کو argumentative کرنے چاہیے اور number fifth ہے explanation explanation of thesis statement کہ آپ نے جو thesis statement ہے جو پیچھے آپ نے یہاں پہ جس ایک ایک word میں لکھی ہے تو چار سے پانچ slainوں میں اس کے causes کو define کر دیں چار سے پانچ میں اس کے effects کر دیں اور چار سے پانچ اس میں conclusion کر دیں اور سوری چار سے پانچ اس کے اندر اس کی remedies کر دیں تو یہ introduction جو ہے وہ آپ کے date page کا بن جگا اس کے بعد پھر body paragraph اس کے بعد جتنے بھی مارے body paragraphs ہوتے ہیں long اسے کے جتنے بھی body paragraphs ہوتے ہیں ان سب کا ایک style ہے سب سے پہلے ہم اس میں topic sentence لکھتے ہیں topic sentence جو بھی آپ نے اپنی بات start کرنی ہے اگر water crisis ہے تو lack of planning سے start کریں دوسرا اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ sporting sporting کے اندر آپ نے کوئی facts کوئی figure کوئی report کوئی diagram کوئی authentic جو ہے وہ آپ نے code کرنا ہے اور third کے اوپر آجاتا آپ کا analysis analysis پہ simple ہم کے کہ how یہ کام ہمارا کیسے ہوگا lack of planning ہے تو وہ basically کیوں ہم سے اچھی نہیں ہو سکتی اس کی reasons کیا کیا تھی کیا اس کی reasons تھی اور end کے اوپر آجے گا اس کا concluding sentence اس کی length کتنی ہوتی ہے body paragraph جتنے بھی ایسے کے اندر ہے پونا page ایک page سے کم یعنی پونا page اور ایک page سے تھوڑا سا کم جو اس کی length ہوتی ہے ایک جملہ topic sentence ایک sporting sentence چھے سے ساڑھ آپ کے analysis کے اور ایک آپ کا concluding sentence جتنے بھی ہیں body paragraph ایک length ہوگی بچھا کیا کرتا ہے ایک بڑا ہے paragraph دو تین page جس کا ایک آدھے page کا ایک چار line کا تو یہ formatting کی وجہ سے بچھا fail ہو جیتا ہے next bit اس پہ conclusion ہے conclusion کے اندر سب سے پہلے آپ نے to sum up لکھنا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ آپ کا conclusion ہے پھر سب سے پہلے آپ نے thesis statement آپ نے دینی ہے اب یہاں پہ چکے پندرہ سے بیس پیجز ہو چکے تو یہاں پہ دوبارہ thesis statement وہ دیں یہ وہ thesis statement جو آپ نے انٹرو میں دیا تھا کہ اس کو آپ کا stance پتا چلے پھر اس کے کیوں اس کی جو strategy یہ three gorgeous ڈی کوئی role model کوئی sample کچھ اس type پہ discuss کرے دو سے تین سے چار sentences دو سے تین thesis statement تین سے چار جو بیس اس کو وائنڈ اپ پہ رہے اور انڈ کی پر اس کو بہت ہی پوسٹیم نوٹ پہ کرتا ہے وان وان ویش بیسک گرامر کے بعد آپ آئیڈیا آجاتا آئیڈیا کے بعد آپ کے connect آجاتی پیرا گراف کے آپ کے پیرا گراف کے نمبر فور پہ آجاتا آپ کی فارمیٹ پیش 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 کام کنکلوجن بھی پیش 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 تو یہ تھا ہمارا